پنجاب میں آسمانی بجلی گرنے سے امواب کی تعداد اب 21 ہو گئی ہے ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق جانبہاک ہونے والوں میں نو مرد پانچ خواتین اور سات بچے شامل ہیں رحمیہ خان میں نو افراد جبکہ بہاون لگر اور بہاون پر میں تین تین افراد جانبہاک اور پانچ زخمی ہوئے کراچی میں رین اموجنسی کے باوجود تھوڑی سی بارش نے شہر کا ہولیا بگاڑ دیا یوں کراچی اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں نالے اوبرد پڑے میار کراچی نے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے امدادی کاموں کا جائزہ لیا دعوے کے باوجود بیشتر علاقوں میں برساتی پانی نکالا نہ جا سکا بولجن مارکٹ کورنگی اور ایمی جنر روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہے مسید جاننگے سینئر رپورٹر مونس احمد سے جی مونس دیکھیں آج کراچی میں کئی گھنٹے بارش ہوئی ہے بہت زیادہ تیز بارش نہیں ہوئی ہے لیکن ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی ہے اور اب شہر کی مختلف شعرائیں خاص طور پر جو مرکزی ہیں وہ کلیر ہو چکی ہیں لیکن بیشتر وقامات ایسے ہیں جہاں پہ پانی ابھی بھی موجود ہے اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں بولڈر مارکٹ سے میرے اقب میں بہت زیادہ یہاں پہ پانی نظر آ رہا ہے کیمرمن شاہد بلوج آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت بھی گاریوں کو گزرنے میں دقت کا سامنے فٹ پات تک یہاں پہ پانی میں ڈوبی نظر آ رہی ہے کل ورکنگ ڈے ہے یہ اہام ترین تجارتی علاقہ ہے اگر یہاں سے نکاسی نہیں کی گئی تو یقینی طور پہ جو کل لوگ ہیں آجیر ہیں ان کو بہت شدید مشکل کا سامنہ کرنا پڑے گا شہریوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ پانی کی نکاسی کو مکمل طور پہ یہاں سے انجام دیا جائے تاکہ جو شہری ہیں کل ان کے لیے پریشانی نہ ہو برستے بادلوں نے جہاں شہر کا حلیہ بگاڑا وہیں موسم بھی خوشگوار بنا دیا بادل برسے تو گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا شہر کے تفریح مقامات کا رکھ کیا موسم کا بھرپور لطف اٹھایا حامد الرحمان کی رپورٹ میں دیکھئے موسم کے رنگ ہیں بڑے نرالے شہر قائد میں برکہ برسی تو نظاریں مزید دلکش ہو گئے فریئر ہال کے اطراف کے مناظر بہت خوبصورت تھے شہریوں نے موسم کا بھرپور لطف اٹھایا کسی نے کیے سیر سپاٹے کسی نے کھائی حلوہ پوری خوشگوار موسم کا مزہ لوٹنے لوگ بڑی تعداد میں ساحل سمندر پر پہنچے بچوں نے کی موج مستیاں لڑکیوں نے بنائی سیلفیاں نوجوانوں نے بھی لمحات کو یادکار بنایا پارکوں میں بھی رش رہا والدین بچوں کے ہمرا کھیچے چلے آئے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں بارش کا سلسلہ مزید دو روز تک جاری رہے گا کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فروہ علی کے ساتھ حامد الرحمن سمہ کراچی مزید دو روز تک جاری رہے گا